اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایشین فرید ٹی وی پر پروگرام سچ تو یہ ہے جی تو ناظرین آج کل بات ہو رہی ہے فری لانسنگ کی فری لانسنگ کی بات ہوتی ہے تو ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ذکر آتا ہے چلیے آئیے آج آپ کو ڈیجیٹل مارکٹنگ کے بارے میں بتاتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو پوچھ کیجئے شکریہ جی تو ناظرین آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ دور ڈیجیٹل کا ہے ایسی صورتحال میں اگر آپ نہیں جانتے کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کیا ہے تو پھر آپ دوسروں سے تھوڑا سا پیچھے رہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے بدلد احد کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے پر نہ ہم کہیں پیچھے رہ جائیں گے اور یہ چیز کاروبار میں بھی قابل اطلاق ہے وہ دن گزر گئے جب لوگ گھر گھر اپنی چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے پچھ سے کچھ سالوں کی حکمتیں عملی پر عمل درامت کرنا ناممکن ہے کیونکہ اس سے بہت سا وقت ضائع ہوتا ہے اور اتنے کم وقت میں زیادہ لوگوں تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے ایسی صورتحال میں ڈیجیٹل مارکٹنگ آپ کی مصنوعات کو مارکٹ کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے جس کی مدد سے کمپنیاں بہت کم وقت میں اپنے حدب بنائے کے سارفین کے قریب پہنچ سکتی ہیں اگر ہم پچھ سے کچھ سالوں کے بارے میں بات کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اشتہاروں کی ظاہری شکل میں تھوڑا سا بدلہ ہوایا ہے پہلے لوگ اپنے اشتہارات کو ایسی جگہ پر چلاتے تھے جہاں زیادہ تر لوگ نظر آتے تھے جیسے ٹی وی، اشتہارات، ریڈیو اور تمام طریقوں کو نافذ کیا جاتا تھا لیکن اب یہ چیز کا آگر ثابت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آج کے دور میں اگر آپ کہیں بھی زیادہ حجوم حاصل کرتے ہیں تو وہی جگہ سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ ہے ایسی صورتحال میں اگر آپ کو لاکھوں لوگوں تک ایک ساتھ اپنا اشتہار پہنچانا ہے تو آپ کو پرانے روایتی مارکٹنگ فنڈز چھوڑ کر ڈیجیٹل مارکٹنگ کی طرف بڑھنا ہوگا انہی باتوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے آج آپ کو ڈیجیٹل مارکٹنگ کے بارے میں بتایا جائے گا تاکہ آپ کو بھی اس نئے تصور ڈیجیٹل مارکٹنگ کے بارے میں پتا چل سکے تو آئیے تاخریک یہ بینہ آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے مزید تفصیلات سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں ایشن ٹریڈ ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے اگر آپ نے ہمارا چانل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو پش کیجئے ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے کیا؟ آپ کے ذہن میں یہ سوالات اٹھتے ہوں گے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ دو الفاظ کا ایک لفظ ہے ڈیجیٹل اور مارکٹنگ یہاں ڈیجیٹل انٹرنیٹ سے منسلک ہے اور مارکٹنگ کا تعلق اشتہار سے ہے یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں کمپنیاں اپنی مسلوات کی مارکٹنگ الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے کرتی ہیں جو روایتی انداز سے بلکل مختلف ہے یہاں ڈیجیٹل مارکٹنگ کو مختلف کمپنیوں کی مارکٹنگ کیمپین تیار کرنی پڑتی ہے اور کسی کمپنی کی مسلوات کو فروغ کرنے کے لیے تجربہ کرنا ہوتا ہے انہیں ان مارکٹنگ مہموں کا تجزیہ کرنا ہوگا کہ لوگ چیزوں کو کس زیادہ زیادہ پسند کرتے ہیں اور وہ جو پسند نہیں کرتے ہیں یہاں پر اس چیز کا ارتی جائزہ دیا جاتا ہے کہ لوگ کس طرح کی چیزوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں ان کی توجہ کس طرف زیادہ ہے اور چیزوں کو دیکھ کر وہ کون سی چیزیں خریدتے ہیں ان ڈیجیٹل کیمپیننگ کے لیے وہ دوسرے ڈیجیٹل میڈیم جیسے موبائل پیغامات، موبائل ایپس، پوڈکارٹس، الیکٹرانک بیل بورڈز اور ریڈیو چینلز استعمال کرتے ہیں ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب سے پیسے کیسے کمائے جائے فیس بک سے پیسے کیسے کمائے جائے سٹاک مارکٹ کیا ہے اور اس سے پیسہ کیسے کمائے جائے تو یہاں ڈیجیٹل مارکٹنگ کا مطلب ہے ایک بڑی چھتری جس کے اندر ہماری آن لائن تمام کوششیں موجود ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مربوط کرنے کے لیے ڈیجیٹل کاروبار بنیادی طور پر گوگل سرچ، سوشل میڈیا، ایمیل اور دیگر ویب سائٹوں کا استعمال کرتا ہے ایک حقیقت ہے کہ آج کر لوگ پہلے سے زیادہ آن لائن وقت گزارتے ہیں یہی وجہ ہے کہ موجودہ کاروباری موڈل بھی کافی حد تک تبدیل ہو چکا ہے لہٰذا اب لوگ آف لائن مارکٹنگ کو زیادہ استعمال نہیں کر رہے لیکن اب آن لائن مارکٹنگ زیادہ موسس ثابت ہو رہی ہے کیونکہ اب مارکٹنگ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ صحیح جگہ اور صحیح وقت پر صحیح سامین کے ساتھ رابطہ قائم کرنا صحیح ذریعہ ہے لہذا آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ ان لوگوں سے کہاں مل سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے کاروبار کو بڑھا سکیں اور جو اب آن لائن ہے آئیے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کیوں اتنی اہم ہے آج کر ڈیجیٹل میڈیا اتنا کھلا ہے کہ آج ہر شخص کے پاس معلومات کے بہت سارے ذرائع موجود ہیں وہ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر کوئی بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں چونکہ یہ ڈیجیٹل میڈیا دن بردن بڑھتا جا رہا ہے اور مزید تفریح اس میں خبریں خریداری اور معاشرتی تعامل چہر رہے ہیں آج کل سارفین نہ صرف کمپنی کو سن رہے ہیں بلکہ وہ اچھے اور برے کی بھی نشاندہ ہی کر رہے ہیں اور دوسروں سے بھی معلومات اکٹھا کر رہے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کن طریقوں سے کی جا سکتی ہے یہاں پر آپ کے پاس آپ کی ویب سائٹ ہوتی ہے آپ کی بلک پوسٹ ہوتی ہیں بکس اور وائٹ پیپرز کے ذریعے انفو گرافکس، انٹر ایکٹیب ٹولز، سوشل میڈیا چینلز جیسے کہ فیس بک، لنگڈین، انسٹراغرام مغیرہ آن لین گروشیرز، بکس، برانڈنگ یہاں آپ کو ڈیجیٹل مارکٹنگ کی کچھ سٹرائٹیجیز اور ٹیکنیز کے بارے میں بھی بتاتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے آتی ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن ایس ای او ایسی او ایک ایسا عمل ہے جس کی مدد سے ویب سائٹ کو بہتر بنایا جاتا ہے آپ اپنی پروڈکٹ کی کیورڈز کی سرچ کرتے ہیں جس سے آپ کی رینکنگ بہتر ہوتی ہے اور گوگل سرنچ جن میں آپ کی ویب سائٹ اوپر آتی ہے اسی سلسلے میں آگے آتی ہے کانٹینٹ مارکٹنگ اس میں آپ لوگوں کو اپنی ویب سائٹ کے بارے میں بتاتے ہیں برانڈ اوائرنس کریئیٹ کرتے ہیں جس سے ٹرافک انگریز ہوتی ہے آگے بات کرتے ہیں انباؤنڈ مارکٹنگ کی انباؤنڈ مارکٹنگ ایک ایسی حقمت عملی ہے جو جدید سارفین کے خریدنے کے طریقوں کو بھی متنظر رکھتی ہے آسطن ہر خریدار اس کمپنی سے رابطہ کرنے سے پہلے ایک پوری تحقیق کرتا ہے جو پروڈکٹ اس کو چاہیے یا جو سروسیز اس کو چاہیے اس ویب سائٹ پہ مہریا کی جاتی ہیں اگلی ڈیجیٹل مارکٹنگ ٹیکنیک ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ اس مارکٹنگ میں آپ کے برانڈ اور اس کے کانٹینڈ کو سوشل میڈیا چینل میں فروغ دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں برانڈ اویرنیس پیدا ہو ٹرافک کو چلایا جائے اور آپ کے اپنے کاروبار میں اضافہ ہو اس سے آگے آتی ہے مارکٹنگ آٹومیشن مارکٹنگ آٹومیشن وہ ہے جس میں مارکٹنگ کو فروغ دینے کیلئے سوفیر یا دوسرے عوضہ استعمال کیے جاتے ہیں اس کے ذریعے کچھ دورائے جانے والے کام جیسے ایمیل، سوشل میڈیا اور ویب سائٹ کے عمل خود بخود ہو جاتے ہیں اگلے آتی ہے ایمیل مارکٹنگ کچھ کمپنیاں اپنے کسٹمر سے بات چیت کے لیے ایمیل مارکٹنگ کا استعمال کرتی ہیں ایمیل کے ذریعے وہ اپنی برانڈ اویرنیس لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں اسی طرح آن لائن پی آر بھی ڈجیٹل مارکٹنگ میں آتی ہے جس کے ذریعے آپ مختلف بلوگز پر جا کر اپنے کانٹینڈ کو پرموٹ کرتے ہیں جی تو ناظرین ہم نے آج آپ کو بتایا کہ ڈجیٹل مارکٹنگ کی ٹیکنیکز کیا ہیں یہاں ہم آخر میں ڈجیٹل مارکٹنگ کے کچھ فوائد بھی آپ کو بتاتے چلیں ڈجیٹل مارکٹنگ کے ذریعے مارکٹرز دوسرے آف لائن مارکٹنگ کے طریقوں کے مقابلے میں حقیقی وقت میں درست نتائج دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کبھی کسی اخبار میں اشتہار دیا ہے تو آپ کوئی جاننا کتنا مشکل ہوگا کہ کتنے لوگوں نے آپ کا اشتہار دیکھا ایک ہی وقت میں ڈجیٹل مارکٹنگ میں یہ کام آسانی اور مناسب طریقے سے کیا جا سکتا ہے فریلانسنگ سے متعلق مزید معلومات دے کر آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے ایشین ٹریڈ ٹی وی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ